پاکستان کی سیاست دانوں کے آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے یہ جو ایک سسٹم ہے نا پرانی سیاست کا یہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تھرڈ ورڈ میں بہت بڑی ایک تبدیلی آنے جا رہی ہے اور پاکستان میں تو پکی پکی آ رہی ہے کیا میاں نواز شریف صاحب بھی دھنس جائیں گے یا نکل پائیں گے اس دلدل سے میاں نواز شریف ہے بائے برت جب ان کا ہاتھ کا مشاہدہ کریں تو وہ پالیٹیشن ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بہت بڑی تبدیلی رانما نہیں ہونے جا رہی آئیں یا نہ آئیں زبردست قسم کے سیاست دان ہیں لیکن ایک بار انہیں اس نالی سے گزرنا پڑے گا جسے قانون کی نالی کہتے ہیں السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور مانولا ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور پامسٹ جناب صادق ملک صاحب جن سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کی سیاست دانوں کے آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے سننے میں آ رہا ہے کہ اکیس اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں جانتے ہیں ان سے کہ کیا وطن واپس آ کر ان کا رخ جاتی عمرہ ہوگا یا اڈیالا جیل السلام علیکم اچھا اس طرح سے ہے کہ آپ کا سوال بہت جاندار ہے اس لیے کہ میاں صاحب کو جب ایک باقیدگی سے ان کے ہاتھوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو چونکہ زبردست قسم کے سیاست دان ہیں لیکن ایک بار انہیں اس نالی سے گزرنا پڑے گا جسے قانون کی نالی کہتے ہیں گزرنے کے بعد پھر کس حد تک سرخ روح ہوتے ہیں یہ میرا پچھلا ایک بیانیاں آ رہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک چونکہ میں تین نسلوں کا پامیسٹ ہوں جو لوگ گزر چکے ان کے بھی ہاتھ دیکھے اور یہ چونکہ بہت تیزی کا دور ہے ان بچوں کے بھی ہاتھ دیکھے اور آپ بچوں کے بھی ہاتھ دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تین نسلوں کا پامیسٹ ہوں تو تھرڈ ورڈ میں بہت بڑی ایک تبدیلی آنے جا رہی ہے اور پاکستان میں تو پکی پکی آ رہی ہے کہ یہاں جو ایک معاشرہ ہے مخلوط معاشرہ ترتیب پانے جا رہا ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا اور اس کی بنیاد دو ہزار پچیس میں رکھ دی جائے گی اور یہ میں نے دو ہزار اٹھارہ سے سلوگن دینا شروع کیا ہے دو ہزار پچیس سے پھر یہ جو ایک سسٹم ہے نا پرانی سیاست کا یہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جو کہتے ہیں کہ ہم گھوڑوں کے بیپاری اور پھر کہا کہ تو دام بول ہم تیری اوقات سے زیادہ دیں گے وہ بھی جو کہتے تھے کہ میرا ٹکٹ جس ہلکے میں دیا جائے گا وہاں گنتے جاؤ گے میرے ووٹ ختم نہیں ہوں گے سسٹم تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے والا علم بسواب اچھا سسٹم تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہے ٹھیک ہے مان لیا لیکن جو آپ نے بات کی کہ قانون کی نالی سے گزرنا پڑے گا میرا صاحب کو قانون کی نالی میں تو بڑے بڑے سیاستدان عمران خان جیسے دھنس گئے اس دلدل میں کیا میرا نواز شریف صاحب بھی دھنس جائیں گے یا نکل پائیں گے اس دلدل سے یہ ایک اور بہت اچھا سوال کیا نور آپ نے اس طرح سے ہے کہ میرا نواز شریف بھائے برت جب ان کا ہاتھ کا مشاہدہ کریں تو وہ پالیٹیشن ہیں جب عمران خان صاحب کے آپ ہاتھ کا مشاہدہ کریں تو وہ سلیبرٹی ہیں پالیٹیشن نہیں وہ یوں کر کے دستخط کر کے تو کروڑ روپے کی شرٹ تو بیج سکتے ہیں لیکن تین سال سات ماہ میں انہوں نے کیا کیا اپنی کارکردگی کو بھی مشتہر نہیں کر سکے کیوں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کچھ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ کیا بھی ہے تو اس کو مشتہر نہیں کر سکے اس لیے کہ وہ سیاستدان نہیں تھے اب وہ سیاست کے بارے میں کھلا رہی ہیں دو ہزار اٹھارہ میں میں نے گزارش یہ پیش کی تھی کہ خان صاحب سیاست کی دنیا میں اس طرح سے کھیلیں گے جسا اس طرح سے پانچ روزہ ٹیسٹ میچ انہوں نے بیٹنگ بھی ٹکا کے کی پھر اس کے بعد بالنگ بھی ٹکا کے کی اس کے بعد فیلڈنگ بھی ٹکا کے کی اور اس کے بعد اب وہ بارویں کھلاڑی بھی بن چکے ہیں اور بارویں کھلاڑی بھی ٹکا کے بنے ہیں والا عالمی صاحب اوکی یہ تو آپ نے بتا دیا بارویں کھلاڑی عمران خان صاحب بن چکے ہیں یہ کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کے اوپر بعد میں آتے ہیں ابھی کیونکہ اکیس اکتوبر آس پاس گھوم رہی ہے اور سب کو لگ رہا ہے کہ میاں نواز واپس آئیں گے اور پاکستان کی سیاست پر ایک بار پھر تھر تھلی مچ جائے گی جاننا چاہتی ہوں اکیس اکتوبر کوئی بہت ہی ہیپننگ والا ڈے ہو گا یا معمولی سا عام سا دن ہو اچھا اس طرح سے میں سید پامیسٹ میں بات کروں گا اکیس اکتوبر کوئی اتنا بہت بڑا دن نہیں ہے وہ اسی دنوں کی طرح ہے جس طرح سے عام دن ہوتے ہیں اس لیے نہ تو اس دن الیکشن ہو رہا ہے نہ اس دن دنیا پلٹ رہی ہے نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے دو ہزار پچیس کے بعد دنیا اپنا ایک رنگ دکھانے جا رہی ہے تو یہاں دیکھ لیجئے گا میں انوارالا کاکڑ کے آپ کو ہینڈ پرنٹ دے رہا ہوں پہلے ان کے بارے میں دیکھئے گا کہ یہ دو ہزار تیئس میں میں نے نشان لگایا ہے دو ہزار تیئس میں بالکل سموتھ چل رہے ہیں اور دو ہزار تیئس اکتوبر کی بات آپ کر رہی ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بہت بڑی تبدیلی رانما نہیں ہونے جا رہی آئیں یا نہ آئیں ایک بات دو ہزار چوبیس میں ان کا ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا دو ہزار چوبیس میں تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد دو شاخہ بنتا ہے پھر اس کے بعد کٹ اور یہاں ایک سیاست اپنا نیا موڈ مزاج بنا رہی ہے اور نیا موڈ مزاج دکھائے گی بھی پھر اس کے بعد دو ہزار پچیس کے بعد پاکستان ایک نئی پٹڑی پہ بہت اچھے والی نئی پٹڑی پہ نکل کے جو معاشی اعتبار سے بہتر پاکستان کا سلسلہ شروع ہوگا جس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ معاشی بہتری کے لیے تو میں اپنا بیانیاں تو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ معاشی بہتری تو دو ہزار پچیس سے آئے گی اب معاشی بیانیاں کی جو ایک سلسلہ ہے بنانے کا وہ کوئی بھی پارٹی بنا لے میں بحیثیت پشین کو ایک لفظ کر رہا ہوں کہ میں تین نسلوں کا پامیست ہوں اور ہاتھ دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دو ہزار پچیس کے بعد کوئی بہتری دکھائی دیتی ہے والا علم بسواب آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں کچھ کا کہنا ہے وہ نہیں آ رہے یہ لوگوں کی ذرا کس کشم کشمے لوگوں کو فسادی ہے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں اچھا نور اس طرح سے ہے کہ وہ پالٹیشن ہیں اگر ان پر پھولوں کی پتی انشاور کی جائیں گی بعد از اس قانونی نیلی سے گزر کر تو آ جائیں گے دیکھیں نور بات یہ ہے کہ اکیس اکتوبر تب آئیں گے جب وہ ایک لیگل پروسس ہے اس سے گزر کر بہتر طریقے سے ایک کنٹینر پر کھڑے ہونے کی صورت میں دکھائی دیتے ہوں گے اگر انہیں ذرا سی بھی محسوس ہوا تو پھر نہیں آئیں گے کیوں اس لیے کہ وہ سلیبرٹی نہیں ہیں پالٹیشن ہیں اور پالٹیشن جو ہے میں یہاں ایک بڑا اہم آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میری میجر سے چیف تک تعلق ہے عام سیکٹی سے لے کر نہیں بلکہ کلرک سے لے کر چیف سیکٹی تک میرا تعلق ہے کانسلر سے لے کر پرائیم نیسٹر تک میرا تعلق ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارے جنس صاحب ہیں کہنے لگے کہ مالک صاحب آپ کو پتا ہے کہ سیاست اور اسٹیبلشمنٹ میں بنیادی فرق کیا ہے تو میں نے کہا سر تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جمعہ بولو انہوں نے کہا کہ سیاست دان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے جب موڈ مزاج اس وقت اس کا بنتا ہے جب خونے کے بعد کچھ ہو جائے لیکن جب آپ جن کی میں بات کر رہا ہوں کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور پھر کر کے دکھاتے بھی ہیں واللہ علم بی صاحب بلکل جی سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں اس کے ساتھ اپنی میز با نور امان اللہ کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے جی تب تک کیلئے اللہ حافظ